موسیقی 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 بات کرتے ہیں لہسون کے بازار کی بتا دیں آپ کو کہ کرشیو پچ منڈیوں میں شکروبار کو سامانے آوک کے ساتھ لہسون کے سودوں میں ملا جلا سا رکھ دیکھنے کو ملا لہسون کے کاروبار پر پیش ہے ہماری یہ وشیش رپورٹ شکروبار کو منڈیوں میں لہسون کی آوک سامانے رہی وہی منڈیوں میں لہسون کا کاروبار اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہوا اگ مارک نیٹ کے مطابق یہاں مہاراشتر کی شریرامپور منڈی میں 19 جنوری کو لہسون کا بھاو رہا 3000 روپے 20 جنوری کو اس کے سودے 400 روپے لڑک کر 2600 روپے پر ہوئے وہی راجستان کی کوٹا منڈی میں 19 جنوری کو لہسون کا بھاو رہا 2300 روپے جو کی 20 جنوری کو 400 روپے کی مضبوطی کے بعد 2700 روپے پر پہنچ گیا وہی اترپ دیش کی لکھنپور منڈی میں بھی بڑھت کا سلسلہ جاری رہا وہاں 20 جنوری کو لہسون کا بھاو 10 روپے کی تیزی کے بعد 2570 روپے سے 2580 روپے پر پہنچ گیا وہی مدھی پردیش کی کالا پیپل منڈی میں 19 جنوری کو لہسون کا بھاو رہا 910 روپے جو کی 20 جنوری کو 140 روپے چڑھ کر 1050 روپے ہو گیا اس سال گھریل اس طر پر لہسون کی اوپج میں خاصی بڑھت کا نمان جتایا گیا ہے بیٹے سال کے مقابلے سال 2021 کے دوران لہسون کی پیداوار میں 20 فیصدی کی بڑھت دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کا سر کرشی اوپج منڈیوں میں اس کے بازار بھاو پر پڑ سکتا ہے کرشی منترالے کے باغوانی فصلوں کے دوسرے آنکلن کے انصار سال 2021 میں لہسون کی پیداوار 32,77,000 ٹن ہو سکتی ہے جبکہ 2020 کی سمانفدھی کے دوران اوپج 31,90,000 ٹن رہی تھی بتانے کی سال 2021 کے دوران دیش سے لہسون کا نریات بڑھا ہے بھارتی مسالہ بوڑکیوں سے جاری آنکڑوں کے انصار سال 2021 کے دوران لہسون کا کل نریات 4538 ٹن بڑھ کر 22,000 ٹن کے پار پہنچ گیا ہے جبکہ 23 سال اس دوران لہسون کا نریات 17,643 ٹن رہا تھا تو پیداوار اس بار بڑھ سکتی ہے حال فلحال میں منڈیوں میں اٹھا پٹک کا دور چل رہا ہے ایسے میرا عوی جی کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمارے درشکوں کو کی سمبھاڑنائیں کیا رہ سکتی ہیں اور ان پرستیتیوں میں ہمارے قصصان کیا کرے دیکھیں جرور یہاں پر پیداوار بڑھنے کے سنکیت ہیں جو کی اچھے سنکیت ہیں لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں تو یہاں پر export demand بھی کافی بڑھ رہی ہے اور چونکہ بھارت کے لہسون کی quality ایسی ہوتی کہ اس کی باہر جو ہے وہ demand کافی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے تو جو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر پیداوار بڑھی ہے اس کی وجہ سے دام گر سکتے ہیں وہ دام stable رہیں گے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایوریج بھاو کی بات کرے تو 32 سو تک کے بھاو آپ کو پر کوئیٹل دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب رہی بات کسان بھائی بہنو کی مجھے لگتا ہے یہاں پر export demand آگے نکل کر دیکھنے کو مل سکتی تو آنے والے کم سے کم آپ کو ابھی 1 سے 2 مہینہ اور رکھنا چاہیے اس کے بعد آپ منڈی کا رکھ کریں گے تو جو export demand ہے اور جو یہاں پر بھاو ہیں وہ تھوڑا سے چڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کو اچھا فائدہ مل سکتا ہے تو تھوڑا سا انتظار کر کے چلیں گے ہمارے کسان تو انہیں فائدہ ہو سکتا ہے یہاں پر لہسون کی بات ہو گئی بڑھتے ہیں آگے اب bulletن میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں دیش کے الگ الگ منڈیوں میں دھان کی بکوالی کس طر پر ہو رہی ہے 36 کرد کی چرامہ منڈی کی بات کریں گے دھان کا بازہ بھاو رہا 1800 روپائے اور یہیں کی لکھن پوری منڈی کی اگر ہم بات کرتے ہیں سودے ہوئے 1800 روپائے پر ہی راجستان کی کھوٹا منڈی میں بھاو رہا اکتالیس سو روپائے اور وہیں اتر پردیش کی لکھن پور منڈی کے گرم بات کریں تو سودے ہوئے دو ہزار چالیس روپائے پر جو بھی ہم نے آپ کو بھاو بتائے ہیں آوک اور گنواتہ کے انسار ہیں دھان کے بعد آئیے بڑھتے ہیں آگے اب آپ کو جانکاری دیتے ہیں گوار کے بازار بھاو کی گجرات کی دھرول منڈی میں بتا دیں آپ کو گوار کی بکوالی ہوئی ہے پانچ ہزار دو سو نبی روپائے پر وہیں ہلوت منڈی کی بات کرتے ہیں تو سودے درش کیے گئے ہیں پانچ ہزار نو سو پچیس روپائے پر صدپور منڈی کی بات کریں تو بتا دیں آپ کو یہاں پر بھاو رہا ہے پانچ ہزار اکسو پچاس روپائے ساتھ ہی وڈگا منڈی کا اگر ہم آپ کو حال بتاتے ہیں تو یہاں پر بھاو رہا ہے پانچ ہزار آٹسو ستہ تر روپائے جو سب ہی بھاو ہیں آباک اور کنواتا کے انسار ہیں گوار کے بعد اب باری آتی ہے یہ جاننے کی کہ کیس ستر پر سویابین کے بکوالی ہو رہی ہے گجرات کی دھوراجی منڈی میں سویابین بکی 5,280 روپائے پر جبکہ مدھو پردیش کی خاتے گاؤں منڈی میں سودے ہوئے 5,300 روپائے پر راجستان کی کوٹا منڈی کا اگر ہمیں آپ پر ذکر کرتے ہیں تو بھاو رہا 5,350 روپائے اور وہیں مہاراش کی لاسل گاؤ منڈی میں سودے ہوئے 5,375 روپائے پر یہ جو بھاو ہم نے آپ کو بتائے ہیں یا آبک اور گنواتا کے انسار ہیں تو دھان گوار اور ساتھی سویابین کے بازار بھاو کا حال آپ نے جانا اسے کے ساتھ بتا دیں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک بریک کے اس پر بات ہوگی موٹے آناچ کی آپ بنے رہیے دور درشن کے سان پر دیکھتے رہیے منڈی خبر موسیقی بریک کے بعد آپ کا دور داشن کے سان پر پھر سے سواگت بولٹن کے اس حصے میں ہم جانیں گے جوار اور جوہ کے بارے میں لیکن آئے پہلے بات کر لیتے ہیں باجرا کی بتا دیں آپ کو کہ دسمبر اور جنوری مہینے کے دوران باجرا کے پرموک اپج والے راجیوں میں اس کے بھاو میں اٹھا پٹک دیکھنے کو ملی دسمبر مہینے کے چوتھے ہفتے کے دوران باجرے کا کولوسط سابتہ ایک بھاو دو ہزار چار سو چھو بیس روپائے پرتی کونٹل تھا وہیں جنوری کے پہلے سابتہ کے دوران باجرے کے بھاو میں نرمی آئی اور بھاو چھے سو تیس روپائے ٹوٹ کر ایک ہزار سات سو چھانوے روپائے پرتی کونٹل پر آ گیا وہیں اگر ہم دوسرے ہفتے کی بات کرتے ہیں تو اس دوران باجرے کے سو دو میں پانچ سو پچیس روپائے کی بڑھت درچ کی گئی اور بھاو دو ہزار تین سو اکیس روپائے پر پہنچ گیا جنوری مہینے کے تیسرے ہفتے کے دوران باجرے کے سو دو میں پھر سے نرمی دیکھنے کو ملی اور بھاو سات ہزار معاف کیجے کہ سات سو چونسٹ روپائے لڑک کر ایک ہزار پانچ سو ستاون روپائے پرتی کونٹل پر جا پہنچا تو آپ نے جانا اوسط ساپتہ ایک بھاو کا حال اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جنوری مہینے کے دوران باجرے کی اوپج میں اہم ستان رکھنے والے راجے اتر بردیش کی ہاترس منڈی میں اس کی جو آوک ہے وہ اچھی خاصی دیکھنے کو ملی ہے ہاترس منڈی میں باجرے کے بھاو میں اٹھا پٹک کے ساتھ کاروبار ہوا ہے اگر ہم بھاو پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک مارک نیچ کے مطابق جنوری مہینے کی دو تاریخوں ہاترس منڈی میں باجرے کا جو بازار بھاو ہے وہ درچ کیا گیا 2370 روپائے سات جنوری کو اس کے سودے 10 روپائے لڑک گئے اور بھاو ہوا 2307 روپائے وہیں بارہ جنوری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں باجرے 20 روپائے تیز ہو کر 2380 روپائے پر بکا جبکہ 16 جنوری کو یہاں باجرے کے سودوں میں پھر سے 40 روپائے کی گراوٹ دیکھنے کو ملی اور بھاو پہنچ گیا 2340 روپائے پر جو بھاو ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ آوک اور گنواتہ کے انسار ہے تو آپ نے جانا کہ ہاترس منڈی میں کس طرح کا بازار بھاو بنا ہوا ہے اگر ہم آگے کی سمبھاوناے لیتے ہیں تو دیش بھر میں کس طرح کا ماحول رہ سکتا اس کے بازار بھاو میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں ابھی تو فیلحال دام ایک سیمی دائرے میں اسی لیے ہیں کیونکہ یہاں پر آوک جو ہے وہ سامان بنی ہوئی ہے اور بہت زیادہ اتار اور چڑھاؤ کا ماحول ابھی باجرے میں نہیں دیکھنے کو ملے گا مجھے لگتا ہے ابھی ایک سے دو مہینے میں دام یہیں استھرتا کے دور میں ہی دیکھنے کو ملیں گے بلکہ تو استھرتا رہے گی تو کسان کیا کر سکتے ہیں ایسے میں آپ کیا کہیں گے ہمارے کسانوں کو دیکھیں کسان بھائی بہنوں کے لیے جب استھرتا کا دور ہوتا ہے تو تھوڑا سا انتظار کرنا بس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اب آپ کو آگے کی فسل کی تیاری کرنی ہے اور پیسے کی ضرورت ہے تو بلکل آپ اپنا سٹاک نکال سکتے ہیں اور اگر انتظار کر سکتے ہیں تو آگے آنے والے دو سے تین مہینے میں اس کے داموں میں آٹھ سے دس پرشت کی تیجی ہوگی آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو تھوڑا سا رکھ کر آپ منڈی کا رکھ کریں گے تو زیادہ اچھا ہے بلکل تو تھوڑا سا رکھ جائیے تھوڑے سمائی بات آپ رکھ کریں گے صحیح رہے گا فائدہ ملے گا آپ کو باجر کی بات ہوگی جوار کے بازار پر اب ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں اور اب بتا دیں آپ کو کہ دسمبر اور جنوری مہینے کے دوران جوار کے پرمک اوپر جوالے راجیوں میں اس کے بھاو میں اٹھا پٹک کا دور دیکھنے کو ملا ہے دسمبر مہینے کے چوہتے ہفتے کے دوران جوار کا جو کل اوسط سابتہ ایک بھاو ہے وہ درج کیا گیا تھا تین ہزار تین سو چھو بیس روپائے پرتی کونٹل جنوری کے پہلے سابتہ کے دوران جوار کے بھاو میں گراوٹ آئی اور بھاو ایک ہزار ایک سو چوراسی روپائے ٹوٹ کر دو ہزار ایک سو بیالیس روپائے پرتی کونٹل پر آ گیا وہیں اگر ہم دوسرے ہفتے کی بات کرتے ہیں تو اس دوران جوار کے سو دو میں دو ہزار ایک سو باسسٹ روپائے کی بھاری بڑھت درج رکھی گئی اور بھاو چار ہزار تین سو چار روپائے پر جا پہنچا جنوری مہینے کے تیسرے ہفتے کے دوران جوار کے سو دو میں گراوٹ دیکھنے کو ملی اور بھاو ایک ہزار سات سو ایکیس روپائے ٹوٹ کر دو ہزار پانسو تیرہ سو روپائے پرتی کونٹل پر آ گیا تو آپ نے جانا اس ساتھ ساپتہ ایک بھاو کا حال اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جنوری مہینے کے دوران جوار کی اوپج میں اہم ستھان رکھنے والے راجے گجرات کی راجکوٹ مانڈی میں اس کی جو آوک ہے وہ اچھی خاصی رہی ہے یہاں پر بھاو میں مضبوطی کے ساتھ کاروبار ہوا ہے اگر بھاو پانسو ڈالتے ہیں تو جانکاری تھے آپ کو کہ اگمارک نیٹ کے نساٹھ جنوری مہینے کی دو تاریخوں راجکوٹ مانڈی میں جوار کا جو بازار بھاو ہے وہ درج گیا گیا تھا تین ہزار ساتھ سو پچاس روپائے ساتھ جنوری کو اس کے سو دے تین سو پچھتہ روپائے اچھل کر چار ہزار اکسو پچیس روپائے پر ہوئے وہیں بارہ جنوری کو یہاں جوار کے سو دوں میں ایک سو پچیس روپائے کی پھر سے بڑھا تائی اور بھاو پہنچ گیا چار ہزار دو سو پچاس روپائے کے سطر پر انیس جنوری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں جوار کے بھاو میں کوئی بھی بدلاو دیکھنے کو نہیں ملا اور بھاو جو ہے چار ہزار دو سو پچاس روپائے پرتیکوینٹل پر ہی بنا رہا تو آپ نے جانا کہ یہ الگ الگ اگر ہم ہفتوں کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے بازار بھاو بنے ہوئے ہیں یہاں پر مضبوطی کا دور دیکھنے کو مل رہا ہے کیسا ہی محول روی جی آگے بھی رہے گا یا پھر کچھ ہم بدلاو امید کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی جوار کی ڈیمانڈ تو آگے نکل کر اور دیکھنے کو ملے گی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میڈ آف ایئر میں اگر جاتے ہیں تو وہاں پر ڈیمانڈ تھوڑ سی بڑھ سکتی حالانکہ اس سمیں آوک کا پریشت جرور رہے گا لیکن ابھی یہاں سے آٹھ سے دس پریشت تک دام آنے والے پندر سے بیس دنوں کے اندر آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جی تو آٹھ سے پندر سے بیس دنوں کے بھیتر ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ جو دام ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں تو ایسے میں کسان تھوڑا سا انتظار کر کے چلیں گے فائدہ رہے گا آپ کو جو آر کے بعد آئے بڑھتے ہیں آگے جو کے بازار پر اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ دسمبر اور جنوری مہینے کے دوران جو کے پرمک اپج والے راجیوں میں اس کے جو بھاؤ ہیں اس میں اٹھا پٹک دیکھنے کو ملی ہے دسمبر مہینے کے چودہ ہفتے کے دوران روپائے ٹوٹ کر ایک ہزار چار سو اکتیس روپائے پرتی کونٹل پر آ گیا وہیں اگر ہم دوسرے ہفتے کی بات کرتے ہیں تو اس دوران جو کے سعودوں میں ایک ہزار تین سو چھو بیس روپائے کی بھاری بڑت دیکھنے کو ملی اور بھاؤ دو ہزار سات سو ستاون روپائے پر جا پہنچا جنوری مہینے کے تیسرے ہفتے کے دوران جو کے سعودوں میں کافی گرہاوٹ دیکھنے کو ملی اور بھاؤ ایک ہزار آٹھ سو اکتالیس روپائے ٹوٹ کر نو سو سولہ روپائے پرتی کونٹل پر آ گیا وہیں اگر ہم جنوری مہینے کے دوران کی بات کرتے ہیں تو اس کے اپج میں اہم ستھان رکھنے والے راجر راجستان کی کوٹا منڈی میں اچھی خاصی آوک دیکھنے کو ملی ہے کوٹا منڈی میں جو کے بھاؤ میں اگر ہم بازار بھاؤ پر نظر ڈالتے ہیں تو جانکاری دیں آپ کو کہ ایک مارک نیچ کے مطابق جنوری مہینے کی تین تاریخو کوٹا منڈی میں جو کا جو بازار بھاؤ ہے وہ درج کیا گیا تھا دو ہزار سات سو تریپن روپائے اگر ہم سات جنوری کی بات کرتے ہیں تو اس کے سعودوں میں تین سو اٹھارسی روپائے کی گراؤت آئی اور جو بازار بھاؤ ہے وہ درج کیا گیا اگر ہم بات کریں تو یہاں جو کے بھاؤ میں کس طرح کا محول رہا ہے ہم آپ کو جانکاری دیں گے کہ کس ستر پر رہے ہیں جی ہاں دو ہزار سات سو روپائے اس کا جو بازار بھاؤ ہے وہ درج کیا گیا ہے کیونکہ ایک سو انانچاس روپائے کی بڑھت جو دیکھنے کو ملی ہے تو ملا جولا سا رکھ رہا ہے ایسے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ روی جی ہمارے سب ہی درشکوں کو کہ آگے کیا امید ہے اس کے بازار کو لے کر اور ایسے میں کسان کر کیا سکتے ہیں دیکھیں ابھی تو یہاں پر سیمی دائرہ ہی یہاں پر عدیتی جی دیکھنے کو ملے گا اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کسان بھائی بہنوں کو یہاں پر اپنا سٹاک نکالنا ہے تو وہ منڈی کا رکھ کر سکتے ہیں کیونکہ آگے آنے والے دو سے تین مہینے میں بھی دام ایک سیمی دائرے میں بنے رہیں گے اور اگر آپ کے پاس سٹاک ہے تو بلکل منڈی کا رکھ کرنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ انتظار کرنے کا بھی یہاں پر آگے بینیفٹ نہیں دکھائی دے رہا تو ابھی جس حساب سے مومنٹم بن رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک بار منڈی کا رکھ کیا جا سکتا ہے بلکل تو ابھی حال فلحال میں اگر ہمارے کسان مانڈیوں کا رکھ کرتے ہیں نگرانی بنا کر چلیے جہاں اچھے دام نظر آ رہے ہیں آپ ایک والی کریے رشتر طور پر آپ کو منافع وصولی یہاں پر ضرور ہوگی تو جانلی آپ نے جوہ کے بازار کا حال اسے کے ساتھ بتا دیں وقت ہو چلا ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا آگے جانیں گے ہم مسور کا حال آپ بنیو رہیے دور داشن کسان پر دیکھتے رہیے مانڈی خبر خوشحال ہوں گے خیت پشو بھی رہیں گے سواست سرکاری سکیم کا ہوگا لاب جب ایکسپرٹس کا ملے گا ساتھ کسانوں کے سوال مشے شگیوں کی جواب اب صرف ایک فون کال پر دیکھئے اپنا خاص پروگرام ہمارے ٹولٹری نمبر ہیں 1800 113060 1800 113061 ہیلو کسان سومبار سے شکربار شام چھے بجے صرف دور درشن کسان پر مرے کے بعد دور درشن کسان کے منڈی خبر میں آپ سب ہی کا پھر سے سواگت آئی اب بولٹن میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں کہ دیش کے الگ الگ منڈیوں میں کیلے کی جو بکوالی ہے وہ کس طر پر ہو رہی ہے بات کریں گے ہمارچر پردیش کی کانگڑا منڈی کی بتا دیں کیلے کا جو بازار بھاؤ ہے یہاں درش کے آگیا 3300 روپائے کیرل کی انشل منڈی کی بات کریں تو یہاں پر سواگے ہوئے 7600 روپائے پر جبکہ مہاراجٹ کی پونے منڈی میں بھاؤ رہا 3250 روپائے پرتی کونٹر اتر پردیش کی لکھیمپور منڈی کا حال بتائیں تو یہاں پر سواگے ہوئے 200 روپائے پر یہ جو بھاؤ ہم نے آپ کو بتائیں ہیں یاوک اور گنواتا کے انسار ہے کیلے کے بعد آئیے بڑھتے ہیں آگے تمہارٹر کے بازار بھاؤ پر اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں گوچھرات کی راجکورٹ منڈی میں بتائیں آپ کو تمہارٹر کا جو بازار بھاؤ ہے وہ درش کیا گیا 750 روپائے یہ مہاراجٹر پردیش کی پالمپور منڈی میں سواگے ہوئے 200 روپائے پر جبکہ مہاراجٹ کے پونے منڈی میں سواگے ہوئے 900 روپائے پر اور وہیں اگر اتر پردیش کی گازے آمواد منڈی کی بات کی جائے تو یہاں پر بکواری درش کی گئی 1250 روپائے پر سبی بھاؤ آوک اور گنواتا کے انصار تمہارٹر کے بعد آئی اپ بولٹن میں بات کرتے ہیں مسور کی بتاتے ہیں آپ کو کہ چالو ربی سیزن میں مسور کی جو بوائی ہے وہ نردھارت لکش سے آگے چل رہی ہے کروشی منطرالے کی اور سے جاری تازہ آکڑوں کے مطابق سال 2022-23 کے لئے ربی مسور کی جو بوائی ہے تیرا جنوری تک 18,38,000 ہیکٹیر میں ہو چکی ہے جبکہ سال 2021-22 کے دوران ربی مسور کی کھیتی 17,32,000 ہیکٹیر میں ہوئی تھی یعنی کی ربی مسور کی بوائی بیتے سال کے مقابلے 1,6,000 ہیکٹیر آگے چل رہی ہے کلحال کروشی اوپج منڈیوں میں مسور کی جو آوک ہے وہ بلکل سامانی سے بنی ہوئی ہے اگر ہم اس کے بھاؤ پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک مارک نیٹ کے انصار شکروار کو مہاراشت کی ممبائی منڈی میں مسور کا جو بازار بھاؤ ہے درج کیا گیا 7,600 روپائے اتر پردیش کی لکھیم پور منڈی میں بھاؤ درج کیا گیا 6,810 روپائے یہ جو بھاؤ ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ آوک اور گنورتہ کے انصار ہے وہیں اتر پردیش کی الگٹ منڈی میں سو دے ہوئے 7,207 روپائے پر یہ جو بھاؤ ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں جانکاری دے آوک اور گنورتہ کے انصار ہے تو مسور کی جو بیداوار ہے اس بار اچھی ہو رہی ہے اس میں بڑھ ہوتری ہو رہے ہیں تو روی جی کیا اس کا اثر پڑ سکتا ہے بازار بھاؤ پر ایسے میں کیا ہم انمان لگا سکتے ہیں اور کسان کیا کر سکتے ہیں دیکھے عدیتی جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اوپر بڑھنے کے اسپیکٹیشن ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بار انفلیشنری پریشر یہاں پر تھوڑا سا رہے گا اور دام جو ابھی آپ ایوریج بھاؤ اگر آپ 7,600 لے کے چلتے ہیں تو وہ 8,500 تک جاتے ہوئے نظر آئیں گے تو یعنی کہ لانگ ٹم پہ مسور کے دام تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں ڈیمانڈ تھوڑی زیادہ نکل کر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ایمیجٹ بیسز پہ ابھی کی حساب سے اگر دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ دام یہاں پر اسٹیبل رہیں گے لیکن اگر آپ کے پاس سٹاک ہے تو منڈی کا رکھ کرنا چاہیے اور جو ابھی کرنٹ سٹاک ہے اس کو یہاں پر نکالنا چاہیے بلکل تو دیکھیں لمبی آودی میں ضرور یہاں پر بڑھوتری کا نمان ہے لیکن ابھی بھی ہمارے کسان رکھ کر سکتے ہیں منڈیوں کا اور اتنی اہم جانکاریاں ہمارے سبھی درشکوں کے ساتھ سارچہ کرنے کے لئے روی جی آپ کا بہت بہت دھنواد آپ کو ہمارے ساتھ افسط ہوئے بہت بہت دھنواد آپ کا تو جانا آپ نے مسور کے حال کے بارے میں اسی کے ساتھ آئیے انت میں آپ کو بتا دیتے ہیں شملہ مرچ کے بازار بھاؤ کا حال جانکاری دیں آپ کو ہمارچو پردیش کی پالمپور منڈی کے گرم بات کرتے ہیں تو شملہ مرچ کا بازار بھاؤ درشکیا گیا تین ہزار پانچ سو روپائے راجستان کی جالور منڈی میں سودے ہوئے دو ہزار آٹھ سو روپائے پر اور اتر پردیش کی آگرہ منڈی کے گرم بات کرتے ہیں تو بھاؤ درشکیا گیا دو ہزار پچاس روپائے اور یہیں کی گازی آباد منڈی میں سودے درش کیے گئے دو ہزار چار سو روپائے پر یہ جو سب ہی بھاؤ ہم نے آپ کو بتائیں ہیں یہ آوک اور گنورتہ کے انسار ہیں تو جانا آپ نے دیش کی الگ الگ منڈیوں کا حال جنسوں کی ستھتی کس پرکار بنی ہوئی ہے اسی کے ساتھ بتا دیں آج کے منڈی خبر میں بس اتنا ہی امید ہے کہ سانوں کو اپنی اوپچ کا صحیح بھاؤ لینے میں منڈی خبر سے ضرور مدد مل رہی ہوگی ایک وشیش جانکاری اور آپ کے لئے ٹی وی سکرین پر دکھائی جا رہے qr کو آپ سکین کر کے سیدھا پہنچ سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چانل پر منڈیوں کا حال جان سکتے ہیں منڈی خبر کے ساتھ اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت لیکن آپ بنے رہیے دور داشن کے ساتھ پر نمسکار موسیقی